مائیوں سیدھ نے بڑی کوشش کی تھی میرے ایک دو فلمیں چھو انہوں نے کام کیتا انہوں نے رولتے بھی اتراز سی انہوں نے مطلبی اوچان دے سن کے جو سلطان رائے دے رولے اوسترائیب دے رول ملے او دے مقابلے دے رول ملے کیونکہ وہ اپنے آپ نے بہت بڑا فنکار سمجھ دا سی میں چونکہ سچ بولتا ہوں اور جو میری سمجھ چندہ بولتا ہوں تاڑے پاہمیں چیلنو سوٹ کرے یا نہ کرے یہ بسیکلی اوٹھوں آغاز ہویا جنگ دا جدوں پاکستان فلم کراچی دے انہوں نے فنکارہ نے وچھو ہمائی سیدھنو لوکا نے کام نہیں دیتا میں انہوں کر دا ہوں لیکن اس انہوں انہوں نہیں کر دا آج تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو فلمیں دیکھ رہے ہیں کراچی کی میں نہیں کہتا کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لانگ پلے دیکھ رہے ہیں جس میں گانے ڈالی ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ میں ان سے کیا تو کہ ان کے پاس رائٹر جو ہیں وہ ٹی وی کے ہیں اور میں ٹی وی اور فلم کے رائٹر میں ایک فرق جملے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹی وی کا رائٹر کترے سے دریاں بناتا ہے فلم کا رائٹر دریاں کو کوزے میں بانتا ہے آہ واہ واہ اس میرے اون کرنا ہے میں نے ایک آدمی نے اون کیتا ہے بلال لشاری میں وہ دا ریزار سارے سامنے سامنے لوکا نے کہا کہ یہ یہ فلم ہے اردوش کیوں نہیں بنائی آہ میں نے انہیں کی جواب دیتا ہے کہ پنجابی جڑی فلم انتقام تے بیس کر لی اس دے وقت سے انتقام دی زبان چاہی دی آہ نہ اسکش پنجابی تو لاوہ سواد آنڈا نہ ہی دوشمنی چھ سواد نہ ہی پیار کر کے مزا آنڈا نہ ہی غال کر کے مزا آنڈا اے ساڑی مٹی دی زبان ہے اے ساڑی ماں دی زبان اور ایدھا کوئی کمپیٹیشن نہیں جڑ میں کہنا نے پنجابی تو ریبائی ویل ہوئے گا انہوں لگی دا لی جڑا مولا جڑ اور سامنے سلطان فلم لگی سی انہوں بھی کار پہی دیتا ہے کیوں؟ اس دی زبان پنجابی ہے جس طرح کے مولا جڑ نے ایک مثال قائم کتی ہے کہ جو میں ایک تسی کم اہ ہو جیا کر دی ہو کہ او سارے ہی کم چیر کے تو بھی چلنگ جاند ہے اے چیرن اللہ کا مولا جڑ نے کیتا ہے رستائی بنا دیتا ہے ہن اے دی کامیابی دی کر وجہ میں دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی میری اوپینین نے کہ جس طرح کے پہلے سڑے فلمہ باندھی ہیں آل اے میری پشتوجورفی زبان چا باندھی ہیں بلوچی زبان چاہ بھی فلمہ بنیا سراعکی زبان چاہ بانیا سندھی زبان چاہ باندھی ہیں پنجابی باندھی ہیں ہسن اردو 총 باندھیان اچھا اے بھی کدھر منوپلی دا اس ساتھ نہیں کہا کہ صرف اے اس سارے لینگویز ساری قومی زبان ہے اردو اسی سارے ہوتنا محبت کرنے ہیں پیار کرنے ہیں اور پنجابی ساڑھی علاقہ زبان ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں پنجابی جڑے نے کہ اس گلوی مناپلی دن نظر تنیسی کیتا گیا کہ وہ جڑا ٹیمپو ایک فلم دا جڑا فلم دا ایک پیس ہندہ ہے جنہوں سے سکرین پلے بھی کہننے ہیں اور پنجابی لینگویج اس ساری چیزیں مل کے ایک ہتھیار ایسا بنیا کہ جڑا اس مناپلی دے سینے جو وجہ ہے اور انہوں چیر کے نکل گیا اور انہیں کے رستہ بنایا تو سیدھے پالے کی کہندے ہو کہ اے صرف ایسا رہنیاں فلمان بننیاں جنہیں پچھلی مناپلی دے تاعت بندیاں رہی ہیں اور دوسرے لفظ دن دے ویچھے کہ پنجابی ایک عجیب جیا او دا ریکشن آندا رہا کہ اے لوگ پتہ نہیں کہ گھوار نے اجھٹ نے انہوں کو کم کرنا نہیں آندا یہ انہوں نے فلم رسٹری برباد کر دیتی ہے اے ساری یہ گللہ چل دیا رہی ہیں میں تاری میں نے صرف معافی لگا میں نے شروع تو خیال لندہ سی کہ اے ایجوکیشن جسنا ما شاہ اللہ ساڑے اے لوگ نے پڑے لکھے یانگسٹر نے اور بہت عالی بہت اچھا کام کر رہنے میں خود ذاتی طورتے کام دیکھنا اور بڑا خوش ہوننا لیکن میں نے اے جی لگ دا سی کہ سادے کام دے ویچھنا ایک ایدر دا ایکسپیرینس شامل ہو جوے جرا فلم دا اصل ٹیمپو جاند ہے اے دو بھی مکس ہو گئے فلم بنا آنتے کہ بہترین تسی مووی بنا سکتے آج اے بڑے عصے تو گالہ ہو رہی ہے بسیقلی میں تو اندرسہ کہ اے جڑا سارا سلسلہ ہویا ہے میں چونکہ سچ بولتا ہوں اور جو میری سمجھ چندہ بولتا ہوں تو ہاں دے پاہ میں چیلنو سوٹ کرے یا نہ کرے اے بسیقلی او تھو آغاز ہویا ہے جنگ دا جدو پاکستان فلم مدرسی کراچی دے اور انہوں نے آلے فنکاراں دے وچھو ہمائی سریدنو لوکا نے کام نہیں دیتا اچھا ہمائی سریدنے بڑی کوش کی تی میری ایک دو فلمہ چونہ نے کام کیتا انہوں نے رولتے بھی اتراز سی انہوں نے مطلبی اوچان دے سن کے جو سلطان رائے دے رولے او سٹائب دے من رول ملے او دے مقابلے دے رول ملے کیونکہ وہ آپ نے آپنے بہت بڑے فنکار سمجھ دا سی لیکن تو ہن پتا ہے کہ سلطان رائے دے ہونے کسی نو کہانی پہ آوپا آنے صدیر ہے آنے یوسف خان ہے آنے کوئی بھی ایکٹر ہے وہ سلطان رائے نہیں لیڈ کیتا اوس دور چھو بندہ جڑے ساڑنا لڑنوڑ کے نراز ہو کے چلا گیا اوس دور سلطان رائے دے دیتھ ہوگی سلطان رائے دے دیتھ ہوگی ترے ٹریڈ جڑی ہو شان دے ہاتھے چاہ گیا شان نے پھر جو ٹریڈ دے ناڑا کیتا او بھی تو آدے سامنے اوس دورنا مزید ڈسکاس نہیں کردہ انڈسٹری جیڑی تھلے آنا شروع ہوئی اور اس وقت سے بھی تھلے آنے کے اس انڈسٹری دے سیکنڈ لائن نہیں بنی سیکنڈ لائن او انڈسٹری دے بن دی جس انڈسٹری دے ریسپیکٹ ہوگی سوسائٹی چونکہ ایتھے انڈسٹری نو دو نمبر دا آدمی اور دو نمبر دیا اور تا سمجھا جاندہ لہٰذا ہر آدمی نے اپنا کام کیتا ہے انڈسٹری جو نکل گیا انڈسٹری دے چھویں نسل کام کر رہے ہیں کیونکہ او اون کر دے جی ہون آکے سوسائٹی نے اون کرنا شروع کیتا ایکٹا نو فلم نو یہ وہ لیکن ہون او وقت گزر گیا ہون انڈسٹری آگے ہمائیوں سید دے آتے ہمائیوں سید جیڑا ہے انہے او تھے فلمہ بڑھائیاں اور انہے تاثر دیتا کہ اے او جاہل لوگ نے جنہیں انڈسٹری دے بیڑا گھر کیتا ہے اور میں اس انڈسٹری نو لائکے آگے چلنگا بسم اللہ بڑی اچھی گالے کوئی اتراز نہیں لیکن کی ہویا کہ شاکار فلمہ بڑھائیاں ہیٹ ہوتے ساریاں کامیاب ہوئیاں تُسی پھیک لو جوانی پھر نہیں آنے پھر جوانی پھر نہیں ٹو میں پنجاب نہیں جاؤگی میں لندن نہیں جاؤگا اہنے یہ سوپریٹ فلمہ کانٹی جس ڈریکٹر دیا ہوں اور جس ڈرائٹر دیا ہوں اور جس ایکٹر دیا ہوں وہ دے تو پنجاب سٹھ فلمہ پائپ لین چھوڑ گے بلکل اگر کوئی من داس دو کو پائپ لین چھو فلم ہے برکت نہیں بے برکت نہیں دیکھو اسی میں ذاتی طورتے اپنی کال کر دا ہوں میں آپ کی ٹریڈ دین و مائندگی نہیں کار رہا میں ذاتی چاہتا طورتے جاننا ہوں جس طرح تو سکھیا ہے کہ جنھیں لڑکے کام کر رہے ہیں بے پناہ ٹیلنٹڈ ہیں ندیم بیگ ویاسر نواز سرمد کھوسٹ اپنا نبیل کوریشی اپنا اس دوہور بھی جاری ڈریکٹر دیا میں نہیں نہ آن دے انتہائی کابل بچے نے انجم شہزار اگر فلمہ نہیں بھی اچھی جائیں میں ویکی نے انہا فلمہ دے پچھے ایک ڈریکٹر ایک ڈرائٹر دی کی سوچ نظر آئیے کہ اہمے فلم نہیں بڑھائی جی سرمد کھوسٹ نے کملی فلم بڑھائی اچھا میں یہ صرف کہنا ہے کہ میں اون کر دا ہوں نا نو لیکن ایسا نو اون نہیں کر دے اس میرے اون کرنا میں نو ایک آدمی نے اون کیتا ہے بلال لشاری نے او دا ریزار تا ریزار سامنے میں نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کر سکتا ہے میرا مقصد ہے کہ کسے بھی رائٹر نو اون کرن کسے پروڈوسر نو اون کرن کسے ایکٹر نو اون کرن ایکٹر بھی فارق کر دیتے تیکنیشن بھی فارق کر دیتے رائٹر بھی فارق کر دیتے سب فارق کر دیتے بدقسمتی طرح چند لوگ ہی بچے نو ایکٹر ہیں چھو دریکٹر چھو یا رائٹر چھو اگر سانو لے دیں میں اگر بلال لشاری نے لیتا ہے میرے تو علاوہ بھی کسے لے سکتا سی لیکن انہیں میرے کوڑو ٹیمپو لیتی ہے میرے کوڑو ڈائلاگ دو سٹائل لیتا ہے میرے کوڑو ایٹماسفیر لیتا ہے میرے کوڑو اس کہانی دیں چھوڑی پنجابی دی اس نے پھر جیسے پکچرائز کی تا او دا ریزارٹ تا رے سامنے اور میں عرصہ دراز تو کہہ رہے ہیں کہ تجربے دا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہندا بلکل اور اے بھی میں اکثر کہنا ہے کہ اگر ان کے پاس ہے کتاب کا علم حسن بھائی انہوں نے کالجز میں پڑھا سکرین پلے کیا ہوتا ہے ڈیورڈ لین کیسے سکرین پلے بناتا تھا آل فریڈ ڈچ کاغ کیسے بناتا ہے یہ ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئے ہیں ڈائل آگ کیسے لکھے جاتے ہیں کہانی کیسے بنی جاتے ہیں یہ سارا کوئی سنے نے کر لیا کتاب سے میں ان کو ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ یار اگر کتاب ہی کافی ہوتی تو ہر کتاب کے ساتھ اللہ پیغمبر نہ بھیجتا ہے آہ کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ بات سمجھائی ہے بلکل میں بھی اس بات کو نہ تڑپتا تھا مجھے بھی دکھ ہوتا تھا تیس چالیس سالے فلم انڈسٹری میں گزارے ہوئے ہیں سر یہ اتنا کیونکہ اب یہ سینہ بسینہ ہے چند لوگ رہ گئے ہیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بھئی ہماری نہ ان لوگوں کی آپ نے کوئی کتاب کی شکل میں لی ان کا ایکسپیڈینس ان کا تجربہ نہ کوئیسے کوئی ریکارڈ پہ ہے تو کم از کم یہ لوگ موجود ہیں اس وقت تو یہ لے لو بگرنا فلم انڈسٹری جتنی بھی پاکستان میں روج کرے یہ فیکی دے گی اس کا پیس ٹیمپو کبھی نہیں بنے گا دیکھو نا اب آج تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو فلمیں دیکھ رہے ہیں کراچی کی میں نہیں کہتا کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لانگ پلے دیکھ رہے ہیں جس میں گانے ڈالی ہیں ایسا ہی ہے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کیونکہ ان کے پاس رائٹر جو ہیں وہ ٹی وی کے ہیں اور میں ٹی وی اور فلم کے رائٹر میں ایک فرق ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹی وی کا رائٹر قطرے سے دریاء بناتا ہے فلم کا رائٹر دریاء کو کوزے میں بند کرتا ہے آہا واہ 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 تو یہ اگر وہ سیکھ لیں ہم سے تو ان کی فلموں پر جو یہ اتراز ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ ثابت ہو چکا ہے اب اس لیے یہ بات کرنا وہ ایک بات ہے پیغمبر کیوں تھا کہ پیغمبر کے پاس تجربہ اور کمپلیشن تھی آپ ہر پیغمبر کا دور دیکھ لیں آپ اپنے پیغمبر کا دور دیکھ لیں کوئی آپ کو وہاں شیعہ نظر نہیں آئے گا کوئی دیوبندی نظر نہیں آئے گا کوئی بریلوی نظر نہیں آئے گا کوئی چکڑالوی نظر نہیں آئے گا کوئی سنی نظر نہیں صرف مسلمان نظر آئے گا ایسے ہی ہے نماز بھی ایک ہی طریقے سے پڑھی جاتی تھی وقت بھی ایک ہی تھا اب جس وقت وہ چلے گئے آج دیکھیں کتاب موجود ہے وہ پیغمبر نہیں رہا نا آج فرقے بھی ہیں اور ہر فرقہ کہتا ہے میں سے ہی ہوں اب میں نے اس میں ایک فلم لکھی ہویا ہے یہاں پہ کام ہو رہا تھا نا تو میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جیسے وہاں پہ ایک بندشے لگا دی وہ ہمائیوں سے ہی دنیا کسی منوپلی نے کبھی لاہور کے ایکٹر میں نے خود فیس کی ہے ان باتوں کو اور کچھ کام بھی بنایا لے کے کہ کچھ گھاس نہیں ڈلی ہمیں صرف منوپلی کی وجہ سے بہرار مجھے وہ وقت یاد آئے کہ محمد علی صاحب سندھ سے تشریف لائے حیدر آباد سے مصطویٰ قرآشی صاحب لارکانہ سے آئے زیبہ بابی شمیم آرہ عمر شریف صاحب مہین اختر صاحب ہمیں تو میشہ پھلکم کیا ہے سر سر کوئی اسمیل شاہ صاحب کوئیٹا سے سلطان رجی صاحب پنڈی کے علاقے سے تو یہ تھا ایک پاکستانیت یہاں پہ اس قسم کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا ہم سب پاکستانی ہیں تمام زبانیں ہماری ہیں اردو ہماری قومی زبان ہے بلکل ٹھیک ہے ہمارے دل کی دھڑکن ہے یہاں پہ سندھی ہو بلوچی ہو پختون ہو یا پنجابی ہو یا کسرائکی ہو سب پاکستانی ہیں ہمیں پاکستان کے لیے جنگ لڑنا ہے نہ کہ صرف کراچی کے لیے یا ہمائیوں سعید کے لیے جنگ نہیں لڑنی ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سارا مل کے کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم بہت بڑے کام کر سکتے ہیں جسے ہم سکرین کہتے ہیں یا سٹیج کہتے ہیں میری تو آپ کے پروگرام کے ذریعے ہمائیوں سعید ساتھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو میں نے سنا ہے یہ جو میں نے بات کی ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ یہ پاکستان فیلمرسٹی کے مفاد میں نہیں ہے اور جو آدمی پاکستان فیلمرسٹی کے مفاد میں نہیں ہوگا وہ خواہ ہمائیوں سعید سے کہا میرا باپ بھی ہوگا تو میں اس کے مخالفے میں ضرور بولوں گا میری ہمائیوں سعید صاحب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں انڈسٹی بھاقی وہ کریں تو آپ کتنے تعلقات ہیں آپ صدر پاکستان سے یا پرائیم مرسٹر سے ملیں اور خدا کے لیے انہیں کہیں کہ سینما اونر کو پابند کر دیں کہ وہ پاکستانی فیلم سے تیرس پرسنٹ لیں اور ہفتے کے بعد ان کا شیر ان کے ہاتھ میں دے دیں یہ دو کام آپ کروا دیں گے تو میں آپ کو ہیرو مال لوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ آپ اس انڈسٹی کے محسن ہیں اور میں پیشینگوئی کرتا ہوں اگر آپ یہ کام کرنے تو آپ کی انڈسٹی میں اس وقت تک رفعہ پلان میں دس فیلمیں ہیں تو اس کے بعد پچاس فیلمیں ہوگی انشاءاللہ یہ بڑا ہی برکت کام ہے یہ ہم نے سارا کرتے آئے ہیں اسی طرح کام جا فیلمیں اس وقت اردو بھی بنتی تھی کیسی کیسی خوبصورت فیلمیں بنتی تھی اور ہمائیوں صحیح صاحب سے میں نے بھی پرسنٹ ریکویسٹ ہے کہ ما شاءاللہ اپنے ڈیل ڈالنوی سونیا ویخلت تو تے اڈا جوان پائیں ہیں تو پنجابی چوئے ذرا آ کے وقت تو پنجابی چوئے آ کے لاچا کرتا پا تو بھی ذرا گھنڈا سا اچھ میں لوکا نے کیا کہ یہ جیڑی فیلمیں اردوچ کیوں نہیں بنائی میں انہوں نے ایک جواب دیتا ہے کہ پنجابی جیڑی فیلم انتقام تے بیس کر دی اس دے واسے انتقام تے زبان چاہی دی نہ اس کے چھ پنجابی تو لوا سواد آندہ تے نائی دشمنی چے سواد نائی پیار کر کے مزا آندہ تے نائی گال کر کے مزا آندہ اردوچ بس اہی ہے کہ انہوں نے راب نے جو لکھے اور دی وجہ لکھا ہے اے ساڑی مٹی دی زبان ہے اے ساڑی ماں دی زبان ہے ماں دی زبان اور ادا کوئی کمپیٹیشن نہیں جڑ میں کہنا نا پنجابی تو ریوائیویل ہوئے گا انہوں نے لگی دا لیجیڈا ہمولا جاڑ اور سامنے سلطان فلم لگی سی انہوں نے بھی کار پہی دیتا ہے جتنیاں سکھانیاں فلمہ لگی سن سارے ہیں سارے ہیں سارے ہیں کیوں؟ اس دی زبان پنجابی ہے اس دا کوئی بے شک سامنے بہو پھلی لال ہے لیجیڈا مولا جانے پھر بھی چلنا ہے انہیں چلنا ہے انہیں چلنا ہے میں پنجاب نہیں جاؤں گا دے سامنے اگر دبانگ لگ جاندی یا ٹائگر لگ جاندی اوہ دا آئیڈیز کھوئے گی اوہ دے بیس اسے متاثر کرے گی پنجابی فلم تا تھا اوہ کمپیٹیشنی پنجابی گونے تو انہیں پنجابی ویکھنی ویکھنی اے اردو بولن آنے بھی ویکھنی ہے پنجابی آنے بیکھنی تو اسی یکین کرو کہ ہی پنجابی جڑن آنپار لو اوہ اردو فلم نہیں ویندے لیکن میں پڑے لیکھا بندے نو پنجابی فلم بیکھنے ویکھنے ویکھنے جیدہ بسال لیجنڈا ہمارے جاتے سر میں تے شکریہ دا کرنا چڑھ دے پنجاب آلے اندہ اپنے سکھ پر آمان دا کہ اوہ نا نیس پنجابی نو بچا لے ہیں بگرنا ہے تے لے دے گے اسے نو رسی وی چپیڑا مار مار کے اپنا موں لال کرنا لے گئے ہیں کہ میرے بچیاں نو اپنے نو پنجابی بہت کٹ بول دینے ہو اور اردو دے بیچ انگلیشی گھل کر دینے تے گھل کرنے مقصد دے گا ہے آج ہمیں ذرا ہمائیوں صاحب چونکہ ذکر خیر تاڑا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اڈا سونا جسہ اڈا سونا مکھڑا اڈے ٹالینٹیڈ اے ٹائیاں ٹویاں کوٹو رنج کببہ جیاں ہو کے ککھنی چے بننا لاچا کرتا پاک سکرین تے آو کے مرنہ موڑی تے لکے کوڑے تے باہ کے تے بے تے اکبری کوڑے تے بے کے تے بے میرے اسوں نے تے جننا کوڑا ناسیجے بے انی آوڈینس تے رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تے باقی دیکھو نا کہ سکھانے کس طرح کے ٹول نو بچالے ہیں ساڈے نون ویسٹرن میوزیک چیویں ٹول بچالے ہیں لینگویج ہونا دی اپنی اور پنجابی نو ایس طرح ہونا نے اور ہمائیوں صحیح تے صاحب تے پنجابی سمتے ہیں ان کے دیکھو بلال اشاری بچالے ہیں تو پنجابی نہیں سی اندے پر ڈوسٹرنو پنجابی نہیں اندے کسی اسسٹرنو پنجابی نہیں اندی تے فیلم انہیں نے کیری بڑھائی دے لے جننا مولا جاٹ مولا جاٹ اور ایدی چھو کوئی نیوک میں تندہست دے کہ ساڈے یہ تھے پنجاب چوی ساڈے بچے جیڑے نے سب اردو دی ریسپیکٹ کر دے نے بول دے نے اردو ساڈی قومی زبان ہے اسی پاکستانی ہے خدا دا واستہ جا ہم ناپلی دیا دیوارا ساڈے کوڑا آجان ساڈے پران اسی اور سینے تے پیٹھانے ہاں ساڈے کوڑا آنگے اسی کدی بھی نہیں کم آنگے نمہ آیا ہے سونے بہت اچھے میرا خیال ہے کہ اس جملے تو سونہ جملہ ایس لے کوئی نہیں کہا کہ نمہ آیا ہے سونے نازل صاحب نے بڑی اچھی گال کیتی ہے کہ ایتھے تانوں کوئی یعنی کہ رنگیلا صاحب دیکھو او بھی ایتھوں دے نہیں او بھی ایتھے آئے اور راج گیتا ہے لہری صاحب کہ کوئی ایک مثال کوئی دازلت تانوں پنجاب دل لاہور دے نا بلکل تھوڑے جے بندے ملن گئے یوسف غازہ مل گئے اقبال حسن مل گئے یا اکمل خان مل گئے باقی سارے یعبد علی صاحب کوئی تدر تشریف لے آئے فردوس جمال صاحب قوی صاحب پشاور تو آئے یعنی کہ کوئی میرا خیال ہے کیونکہ نام ایسا نہیں گیا کہ جنہ نے اتھے راج نہیں کیتا اور پنجاب دی تے تاریخ ہی ہے ویجڈ آیا ہے تو بسم اللہ آجاو کری سلطان محمود حضر میں آیا کری نادر شاہ دوران نہیں آیا کری امیر تحمیر آیا سارے لگے سارے نو ویلکم کیتا ہے اور بلکہ یہ تے اے ہو جانے کہ اپنے پراہدے کو چھکے نا تے آئے پروڑنے اگے رکھ دیں دیں بس ہی تے انساری ہیں انسارے مدینہ دے پجاریاں سے ہوئی ہیں خلیل و رحمان کا میں نے چکے بڑھا آدمی ہیں او میں نے ہمیشہ ہی کدھی میں نے اپنا استاد کہا دندہ ہے کدھی میں نے کچھ کہا دندہ ہے میں نے خوش کرل رہی میں تاڑے کلوں سکھیا میں جانا کہ انہیں کچھ بھی میرے کل نہیں سکھیا او ایک انڈیپنٹ او دے میں سے ایک خوبی جڑی ہو میں نے بہت پسند دے لوکیوں اس نے پسند نہیں کر دے کہ او بول پہندا ہے اور لڑ پہندا ہے میں کی کرنا ہے میں چھپ کر کے واپس آدمی میں دوبارہ اس راستے تے جاندہ نہیں میں محسوس کر کے آدمی محسوس کر کے برداشت کر دنے رائٹر جڑا ہے نا وہ دارتائین عوامی کرتی ہے تو عوام دے وچھ اگر میں جانا ہے تو خلیل و رحمان اپنے تو بہت اگے پانا ہے اللہ اس نے ہور گلا جاوے میں اس نے دعا دینا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے خلاف مقدمہ کر دیتا بڑی تو تو میں میں ہوتی ہے عدالت میں اور کہتے اس کو قتل کر دو یہ مرتد ہے یہ ہے وہ جاج سے کہتے ہیں میری بات سن لے کہتے ہیں بتاؤ تم اللہ کے خلاف کیوں کرنا چاہتے ہو کہتے ہیں اللہ کے خلاف مقدمہ اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ جتنی روئیں آسمان پر ہوتی ہیں وہ معصوم ہوتی ہیں زمین پر آ کر وہ بدلتی ہیں کوئی ہندو ہو جاتی ہے کوئی مسلمان کوئی اسرائیل کوئی یعودي کوئی یہ وہ وہاں تو صرف روئیں ہوتی ہیں میرا سوال اللہ سے یہ ہے کہ میں نے اوپر آسمان پر میری روح نے کون سا ایسا جرم کیا کہ مجھے چودہ سو سال بعد پیدا کیا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم الزکاو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی واوووہ